عوض بللہ امنی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ نے جنات کے بارے میں بہت ساری باتیں سنی ہوگی بہت سارے ٹی وی چینلز پہ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی ہوگی لیکن ابھی بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ جنات پہ شک کرتے ہیں شاید وہ اس لیے شک کرتے ہیں کہ ان کا آج تک کسی جن سے واسطہ نہیں پڑا ہوگا اسی لیے وہ شاید اس کو وحب سمجھتے ہیں یا اس کو وہ گپ شپ یا جھوٹ کہتے ہیں لیکن ناظرین جنات حقیقت میں ہوتے ہیں قرآن کریم میں جنات کا ذکر آیا ہے اور اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنوں کے وجود میں کتنی سچائی ہے لیکن قرآن مجید کی بیان کردہ چیزوں کی آج دنیا والے ٹھوس کر کر کے ثابت کر رہے ہیں جو کچھ قرآن مجید نے آج سے چودہ سو سال پہلے بتا دیا برحال ہمارا آج کا ٹاپک جنات کے بارے میں ہی ہے ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ مرگے اور جنات میں دشمنی کیوں ہے ناظرین انٹرنیٹ پر آپ نے اس سے مطلق بہت ساری ویڈیوز شاید دیکھی ہوں گی پہلے ہی لیکن ہر مسلمان اور ہر انسان بھی یہ جاننا چاہتا ہے کہ جنات اور مرگے آپس میں دشمن کی ہوتے ہیں یعنی ان دونوں کے بیچ میں وجہ کیا ہے ایک دوسرے سے دشمنی کی ناظرین ایک روایت میں ہے کہ کسی ملک کے بادشاہ نے اپنے محل کے موزن کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ صبح مرگے کی آزان سننے کے بعد یعنی جب مرگا آزان دے جس کو بانگ بھی کہتے ہیں تو ٹھیک اس کے بعد آزان دے دیا کرو اب موزن نے ایسا ہی کیا لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس معصوم مرگے نے بے وقت میں ایک ہی مرتبہ آزان دے دی اور رات کو مرگے نے بانگ دی اور موزن کو بادشاہ سلامان نے حکم دے رکھا تھا تو اس نے بھی حکم کی تعمیل کی اور آزان دے دی مرگے کو آدھی رات کی آواز کو سنتے ہی موزن نے خود بھی آزان دے دی جس کی وجہ سے لوگوں کو فجر کے وقت سے پہلے ہی بیدار ہونا پڑا کیونکہ مرگے نے رات ہی میں آزان یعنی بانگ دے دی تھی موزن صاحب نے آزان دی اور لوگ جاگ گئے اسی غلطی کی وجہ سے بادشاہ نے موزن کو موت کی سزا دے دی جب یہ خبر بادشاہ کی لادلی شہزادی تک پہنچی جو کو بادشاہ کو بہت عزیز تھی تو اس نے بادشاہ سلامت کو ایک خط لکھا اور خط میں یہ لکھا کہ اس سزا کا اصل حکدار مرگا ہے آزان دینے والا سزا کا حکدار کیسے ہوا اور ناظرین یہ بات کئی بار دیکھی گئی ہے کہ مرگا کئی مرتبہ بے وقت ہی بانگ یعنی آزان رات کو دے دیتا ہے تو پھر کیا ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سپیشلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مرگے کی بانگ دینے یعنی آزان دینے میں آخر کیا کیا حکمت پوشیدہ ہیں ناظرین ایک مرتبہ حضرت امام علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا یا علی رضی اللہ عنہ ہمیں بتائیے کہ آخر مرگا اونچی آواز میں آزان کیوں دیتا ہے جب مرگا آزان دیتا ہے تو اس کے مطلق اس شخص نے حضرت علی کرمل اوجو سے یہ سوال کیا یہ سنکا حضرت علی نے اشارت فرمایا اے شخص یہ خوب جان لیں کہ اس کائنات اور حسن قائم زمین ہم انسانوں کی پیدایت سے لاکھوں سال پہلے آباد تھی اور اس زمین پر اس وقت صرف جنات رہا کرتے تھے جب اللہ تعالی نے چاہا کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا جائے تو اس وقت ان جنات جو کہ اس پر زمین پر موجود تھے ان تمام جنات کو یہ حکم دیا گیا کہ تم اب صرف رات ہی کو جاؤ گے یعنی کہ رات کے وقت تک تم محدود ہو جاؤ اور اس وقت یہ مرگا جو کہ پرندے کی شکل میں ہوا میں اڑتا تھا اور اس مرگے کی اڑنے کی طاقت ختم کر دی گئی اس کی آواز کو مزید بلند کر دیا گیا اور اس مرگے کو یہ زمینداری سوپی گئی تھی کہ یہ رات کو ختم ہونے تک یعنی جب رات ختم ہو جائے اور صبح قریب آ جائے تو صبح کے قریب ہونے پر بانگ دے یعنی ازان دے کر نہ صرف اللہ رب العزت کے بندوں کو اللہ کی عبادت کیلئے بیدار کرے بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ یہ بانگ دے کر ازان دے کر جنات کو بھی خبردار کرے گا کہ اب صبح ہو چکی ہے تمہارا اب وقت ختم ہو گیا ہے تو اب جاؤ تم چھپ جاؤ اور انسانوں کو بھی فجر کے لیے اٹھنا اور اب یہ تمام جنات پردے میں چلے جائیں یعنی غائب ہو جائیں ناظرین اس کے بعد اس شخص کو جواب دیتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ تعالی کی وہ مخلوق ہے کہ جیسے اللہ تعالی نے جناتوں اور فرشتوں کو دیکھنے کی صلاحیت سے نوازہ ہوا ہے یعنی کہ جو مرغہ ہوتا ہے وہ جناتوں اور فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے جبکہ اسی مہرے کی آواز میں اللہ تعالی نے اتنا زیادہ روب اور اتنا اثر رکھا ہے کہ جنات بھی اس کی آواز سن کر جو صبح صبح بھانگ دیتا ہے یا رات کو بھانگ دیتا ہے اس کی آواز سن کر جنات بھانگ جاتے ہیں اس کے بعد سے حضرت علی کرم اللہ وجہوں رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو یہ نصیت فرمائی کہ جب تم دیکھو کہ کسی انسان پر جن کا سایہ ہے تو کوشش کیا کرو کہ اس شخص کو مرغے کی آواز سنایا کرو اور امید یہی رکھو کہ جنات اس شخص کے اندر موجود ہے وہ ایک مرغے کی آواز سن کر اس کا جسم چھوڑ کر بھاگ جائے گا اور ناظرین اس کے علاوہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالی نے اس دنیا میں کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا اور اگر ہم اس کے بعد مرغے کی زندگی پر نظر ڈالیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس قول کے مطابق نہ صرف یہ مرغہ شیطان کو بھگانے کا کام کرتا ہے بلکہ یہ انسانی خوراک کے لیے گوشت پیدا کرنے کا ایک انوکھا ذریعہ بھی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ بزرگان دینگ نے بھی اس نیک صفز پرندے کو اپنے گھروں میں پالنے کا حکم دیا ہے تاکہ ہم اس مرغے کی موجودگی میں جنات سے محفوظ رہ سکیں پیارے ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احدیث مبارک میں بھی مرغے کو اہمیت کی بیان کرتی ہے بسال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشات فرمایا کہ جب بھی مرغے کی بانگ سنو مرغے کی آزان سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو کیونکہ مرغہ فرشتوں کو دیکھ کر ہی آزان دیتا ہے اور آگے آپ نے مزید فرمایا کہ جب گدے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرو کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کر شیطانی قوتوں کو دیکھ کر ہی اپنی آواز بلند کرتا ہے اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ سب سے بری آواز گدے کی ہے تو ناظرین یہ بات حقیقت ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر جنات اور شر سے اور جادو سے محفوظ رہے کسی بھی قسم کے کالے جادو سے محفوظ رہے تو گھر میں دو سفید مرغ پا لیجئے وہ جب بھی آزان دیں گے تو جنات وہاں سے بھاگ جائیں گے کیونکہ مرغہ ان جنات کو دیکھ لیتا ہے خواہ کوئی بھی وقت ہو یہ ناظرین بلکل اتھنٹک ہے آپ اس کو فالو کیجئے اور انشاءاللہ بیزن اللہ تعالیٰ آپ جنات جیسے شر سے محفوظ رہیں گے جزاکم اللہ خیر ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ناظرین ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی جزاکم اللہ خیر اللہ حافظ